قرآن سے دوستی کا یہ عمل انسان کی زندگی کے ٹریک کو بدل سکتا ہے انسان کی زندگی میں ایک عجیب مصبت تبدیلی لاسکتا ہے انسان کی زندگی میں ایسی صلاحیت انسان کے اندر پیدا کر سکتا ہے کہ انسان شیطان اور نفس امارہ کا مقابلہ کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے قرآن سے دوستی کرنے کے انسان کی زندگی میں کیا آثار ہیں دیکھئے اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ماہ مبارک رمضان کی آمد آپ تمام مومنین کو بہت بہت مبارک ہو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ یہ مہینہ آپ کی زندگی کا بہترین مہینہ قرار دے اور اس مہینے میں اپنی بہترین مسلحتیں برکات رحمتیں اور نعمتیں آپ پر اور آپ کی فیملی پر نازل فرمائے اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے اور اس کے قابل بننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان قرآن سے دوستی کر لے اور قرآن سے دوستی ایسے ممکن ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے قرآن کو ترجمے تفکر تدبر کے ساتھ پڑھنے کو اپنی زندگی میں ریگولر بیسس پر شامل کر دیں اگر آپ اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں روحانی حوالے سے بڑا بننا چاہتے ہیں روحانی اور معنوی امور میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر دیں روزانہ کی بنیاد پر قرآن کو تفکر اور تدبر اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں کیونکہ اس حقیقت کے بارے میں امام علی علیہ السلام یوں فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت انسان کے ایمان کو مضبوط بناتی ہے کیا آپ اپنے گناہوں کا کفارہ چاہتے ہیں کیا آپ گناہ سے بیزار ہیں اور گناہ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا آپ گناہ کی نجاست اور پلیدی کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہتے ہیں کیا آپ جہنم کی آگ سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں کیا آپ اللہ کے عذاب سے آمان میں رہنا چاہتے ہیں اگر چاہتے ہیں تو ابھی سے قرآن سے دوستی کرنا شروع کر دیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے یوں فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت گناہوں کا کفارہ آگ کے مقابلے میں سبر اور عذاب الہی سے امان کا سبب ہے کیا آپ اللہ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ زندگی کے مختلف امور اور مختلف مسائل میں آپ کی رہنمائی کرے کیا آپ چاہتے ہیں کہ حق اور باطل کی پہچان میں اللہ آپ کی مدد کرے کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے بات کرے اگر چاہتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر کم از کم قرآن کی پچاس آیات کو ترجمے تفکر اور تدبر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرے کیا آپ بھی اپنے دل میں قدورت محسوس کرتے ہیں کیا آپ عبادت سے کترا جاتے ہیں کیا آپ عبادت کی لذت کو محسوس کرنے سے محروم ہیں کیا آپ اپنے دل کو صاف اور پاک رکھنا چاہتے ہیں اور عبادت کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں اگر ہاں تو قرآن سے دوستی کو اپنا نسب العین بنا لیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا دل لوہی کی مانت ہے جسے زنگ لگ جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت سے اس زنگ کو صاف کیا جا سکتا ہے کیا آپ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں کیا آپ اپنے زندگی میں ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں کیا اپنے زندگی میں تمام مشکلات اور سختیوں کی باوجود ایک پرسکون اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں اگر ہاں تو قرآن سے دوستی کا سلسلہ فوراں شروع کر دیں کیونکہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کا حامی اور قرآن سے دوستی کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا کیا آپ اپنے زندگی میں فرشتہ صفت بننا چاہتے ہیں کیا آپ اپنے زندگی میں فرشتوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مکمل وجود قرآن کے این مطابق دھل جائے کیا آپ چاہتے ہیں کہ قرآن قیامت میں آپ کا حامی اور ناصر بنے اگر آپ چاہتے ہیں تو فوراں قرآن کو تفکر تدبر اور ترجمے کے ساتھ پڑھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں کیونکہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو جوانی میں قرآن کی تلاوت کرے قرآن اس کے وجود میں شامل ہو جائے گا اور اللہ اسے نیک فرشتوں کے ساتھ قرار دے گا اور قیامت کے دن قرآن اس کی مدد کرے گا اگر آپ اپنے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اگر آپ زندگی کے درد اور غم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے زندگی میں سکون اور اتمینان چاہتے ہیں اگر ماضی سے عبرت لے کر روشن مستقبل چاہتے ہیں تو قرآن سے دوستی کو فوراں شروع کر دیں کیونکہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں آگاہ رہو کہ آئندہ کا علم، ماضی کے اخبار، دردوں کا علاج اور زندگی کا نظم قرآن میں موجود ہے اگر آپ ایک کامیاب اور پرزکون زندگی چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں شہادت چاہتے ہیں اگر آپ ایک بہترین زندگی کے ساتھ ساتھ بہترین آخرت بھی چاہتے ہیں تو فوراں قرآن سے دوستی اور محبت کا سلسلہ شروع کر دیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کامیاب زندگی، شہادت کی موت اور قیامت کے دن نجات چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کیا کرو اور آخر میں ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت سوارنا چاہتے ہیں تو قرآن کو ترجمے، تفکر، تدبر اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں اور قرآن سے دوستی کے لیے بہترین موقع ماہ مبارک رمضان ہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ